بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سباہ الخیر دوستو میں موجود ہوں اس وقت مکہ مکرمہ میں اور یہ ہمارا ہوتیل ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہوتیل سے لے کے مسجد الحرام تک ایک چھوٹی سی ایکسپلوریشن کرواؤں گا اس ہوتیل کا نام ہے ہوتیل ملدان یہ عزیزیاں میں ہے مکہ یعنی مسجد الحرام سے تقریباً آپ کہہ لیں چار کلومیٹر کی فاصلے پر آپ کہہ لیں بہت ہی خوبصورت ہوتیل ہے یہ دیکھیں اس کی لابی کتنی خوبصورت ہے بہت ہی آئیڈیل سرویسز ہیں اچھا دوستو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا جلوں کہ مکہ میں تقریباً تمام ہوتیلز کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی بس شٹل سرویسز ہوتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی ہوتیل کی لابی ہے بہت ہی خوبصورت اور اسٹھیٹیکلی رائٹ سب چیزیں ہیں ماشاءاللہ چھوٹی سی ایکسپوریشن ویڈیو ہوگی دوستو میں آپ کو ہٹیل سے لے کے مسجد الحرام تک لے کر جاؤں گا رستے میں ہم تاریخ عبدالعزیز کے بارے میں بات کریں گے ان کی ٹینلز کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور تو چلتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں اور چلتے ہیں ہوتیل سے مسجد الحرام کے طرف میکت کلها حرام ایلیہا تقبلو الامم ففی ارجائها الحسنات والبرکات والنعم میکت کلها حرام میکت کلها حرام یہ دیکھئے یہ ہے کنگ عبدالعزیز تنن یعنی من فقہ ملک عبدالعزیز اس طرح کی بہت ساری تننز ملیں گے اکو مکہ میں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کلوک ٹاور نظر آنے شروع ہو گیا ہم بالکل امام کوٹس کے پاس سے ایک بزرنے ہیں امام کوٹس جائے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں رائٹ سائٹ پہ آنے والے ہیں تھوڑا سا آگے یہ دیکھئے ابھی قریب آتے جا رہے ہیں اگر آپ نے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں یہ دیوار شروع ہو گئی یہ دیکھئے رائٹ سائٹ پہ یہ دیوار جو ہے یہ تمام کے تمام آئمہ جو شیوخ ہیں حرم کے یعنی حرم کے جو امام ہیں ان کی رہائش کا ہے اور اگر آپ قدی سے آئیں تو آپ کو اتین نمر واشروم کے بالکل سامنے نظر آئے گی جگہ ماشاءاللہ دیکھیں لوگ اپی رش ہے اثر سے پہلے کا ٹائم ہے مکہت کلها حرم مکہت کلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبرکات والنعب مکہت کلها حرم عطاء کل ما فیها تفیض لدن و تبتسم فکن من يفوز به ومن لیوجور اچھا دوستو مزید کی بات یہ ہے کہ جب دوہزار بیس میں کرونا کے دنوں میں مسجد الحرام اور مسجد النبی بند کر دی گئی تھی تو میں یہاں پر ہی تھا اور میرے یہاں سے کوئت کے لیے نکلنے کے دو تین دن بعد میں ہی یہ مسجد جوہب بند کر دی گئی تھی تو اگر میں تھوڑا سا لیٹ کر دیتا تو شاید میں یہاں پر سٹک ہو جاتا تو اب جب میں یہاں کی بہاریں لوٹتی دیکھتا ہوں بہت ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جاہے وہ اس گھر کی بابرکت فیضاؤں کو اس کی برکتوں کو اس کی فراوانی کو اور زیادہ بڑھائے عربی میں کہتے ہیں اللہ مزید حاضل بیت تعادیمہ متشریفا سبحان اللہ لوگ عرش دیکھئے ماشاء اللہ کس قدر خوشی ہوتی ہے دیکھ کر موسیقی مكت كلها حرم جمعہ کا دن بابرکت بڑی اثر کی نماز کے بعد وقت تبولیت کا ٹائم ٹائم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس جس نے دو جو جو دعایں مجھے کہیں ہیں امانتا میں نے کی ہے جو مجھ سے رہنی اللہ تعالیٰ میرے دل کا حال جان کر انشاءاللہ موسیقی قبول و منظور فرمائے میں حرم اچھت پہ ہوں اس وقت اور ابھی اثر کی نماز ختم ہوئی ہے اور جمعہ کا دن جو ہے وہ ایک تو ایسی بابرکت ہے اوپر سے حرم ہے اوپر سے اثر کے بعد کا وقت ہے تو یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ قبولیت کے فیکٹرز ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول کرے اور جس جس نے مجھے دعا کا کہا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس نے دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خود یہاں آ کے اپنے بھو سے دعا کرنے کی توفیق مصیب کرے انشاءاللہ اپنے لئے خود مانگے وہ یہاں حرم میں آگے انشاءاللہ اور یہاں آنے کے لئے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نیت کی ضرورت ہوتی پیسے فائنانس کی ضرورت نہیں ہوتی بہت سادے بہت عام اور بہت ہی یعنی ویڈی آکر سے بھی نیچے لوگ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو لے کیا ہے تو آپ کو بھی لے آئے گا انشاءاللہ اگر آپ دعا کریں اپنے لئے اپنی نیت بنائیں صرف نیت کریں کہ میں نے آنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے آئے گی یہ گھر کی ایسی برکت ہے اور ایسے کرش میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ حیاء کرنے والا اللہ تعالیٰ پر میزبان نہیں ہمیں اگر کوئی کہے کہ ہم نے آپ کی گھر آنا ہے تو ہم کیا اس کو کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے بڑا میزبان کہیں گے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو حاضری نصیب کریں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کہ گھر آپ کی حاضری ضرور ہوگی اگر آپ کی نیت سچی ہے انشاءاللہ حرم بہت بدل گیا بہت کمرشل ہو گیا میں چھت میں ہوں سب کو حاضری نصیب کریں